دوستو اسلام علیکم میں اشرفی آپ لوگوں کا اشرفی نگری یوٹیوب چینل پر استقبال کرتا ہوں دوستو جیسا کہ آپ لوگ جانتے ہیں کہ آستانہ مخدوم اصرف پر عدالت کا بیٹھنا جروری ہے جو بھی مریض آتے ہیں وہ یہاں تین ٹیم عدالت لگاتے ہیں جس کا وقت ہے صبح فضل کے بعد سے لے کر صبح سات بجے تک اور اس کے بعد میں پھر دوپہر کو دس بجے سے لے کر گیارہ بجے تک اور اس کے بعد میں شام کو چار بجے سے لے کر سات بجے تک تو دوستو یہاں عدالت تو سبھی بیٹھتے ہیں لیکن اس میں بیٹھنے کا جو طور طریقہ ہوتا ہے وہ بہت کبھی لوگ اس طریقے سے بیٹھ پاتے ہیں اور اس طریقے سے جو یہاں پہ عدالت جس طریقے سے کرنا چاہیے اس طریقے سے کرتے ہیں تو آج ہماری ویڈیو اسی بارے میں ہے کہ یہاں آستانہ مختوم اشرف پر عدالت کیسے کریں اور عدالت کرنے کے وقت میں کس کس چیزوں کا دھیان رکھیں تو دوستو چلیے ویڈیو شروع کرتے ہیں اور میں آپ لوگوں کو بتاتا ہوں کہ یہاں آستانہ مختوم اشرف پر عدالت کرنے کا صحیح طریقہ کیا ہے تو سب سے پہلے آپ لوگ یہ جان لیں کہ جب آپ عدالت کے لیے آئیں تو نہا کر یعنی پاک صاف ہو کر ہی آئیں اور باوضو ہو کر عدالت کرنے کے لیے آئیں اور عدالت کرنے کا کوئی ایک جگہ نہیں ہے فکس ہے کہ مطلب آپ یہاں ہی عدالت کریں آپ کہیں بھی آستانے کے اردگرد کہیں بھی یعنی شرپے کنارے یا شہن پہ یا جہاں بھی آپ کو جگہ ملے آپ وہاں بیٹھ جائے اور بیٹھنے کے بعد میں آپ کو حضور مخدوم سلطان سید اشرف جہانگیر سمنانی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کے گمبت کے طرف اپنی لوگ لگائیں اور ان سے یہ التضا کریں کہ یا حضور مخدوم سلطان سید اشرف جہانگیر سمنانی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کرم فرمائیے کہ میرے اوپر جو بھی کیا کرتا جادو شہر یا جو بھی کچھ ہیں جو بھی آسے بھی معاملات ہیں یا جس مرض بیماری میں آپ مبتلا ہے اس کا نام لے کر آپ یہ کہیں کہ آپ اللہ کے محبوب بندے ہیں اور ان سب چیزوں سے اللہ سے دعا کر دے کی ان سب چیزوں سے مجھے جلد سے جلد نزات ملے آپ اس طریقے سے بیٹھ کر دعا کریں اور اس کے بعد میں اگر آپ دعا نہیں کرتے تو وہاں بیٹھ کر آپ دروش شریف پڑھیں جب تک آپ عدالت کریں تب تک دروش شریف پڑھیں اور میں نے دیکھا کہ بہت سارے لوگوں کو میں دیکھتا ہوں کہ وہ عدالت بیٹھتے ہیں اور اس کے بعد میں گفتگو کرتے ہیں ان سے بات چیتے کرتے رہتے ہیں تو یہ چیزیں بلکل نہ کریں عدالت کے دوران کیونکہ آپ یہاں آئے ہوئے ہیں جس کام کے لیے آپ وہی کریں اور میں نے یہاں پہ ایک چیز اور دیکھا ہے کہ یہاں پہ کچھ لوگوں کو میں نے دیکھا ہے یہاں بندش کرتے ہوئے یہ کرتے ہوئے وہ کرتے ہوئے تو ان سب چیزوں میں بلکل نہ فسے یہ سیطانی وسوسہ ہے یہ جو ہے شیطان جو ہے آپ لوگوں کو یہاں بہکانے کی کوشش کرتا ہے آپ اس چیز میں تو نہیں فسے کیوں اور یہ چیز جو ہے یہاں انتظامیہ کمیٹی جو ہے اس سے بھی جو ہے منع ہے کہ آپ یہاں جو ہے بندش وغیرہ کا کوئی بھی جو ہے ایسا کوئی حرکت نہ کریں یا ایسا کوئی کام نہ کریں جسے اب بندش کھولی جائے یہ وہ یہ چیزیں سب منع ہیں آپ یہ نہ کریں اور عدالت بیٹھیں تو آپ کسی کو اپنا نام اور ایڈریس وغیرہ نہ بتائیں کیونکہ یہاں بھی کیا ہوتا ہے کہ جب لوگ عدالت بیٹھتے ہیں اور آپ بغل میں بیٹھے ہوئے ہیں تو آپ سے بات چیت کرتے ہیں اور کرنے کے بعد میں آپ کا ایڈریس پتہ جان لیتے ہیں نام جان لیتے ہیں تو یہاں پہ عرضی لگا دیتے ہیں کہ حضور میں گھر جانے والا ہوں اور میرا جو کیس ہے وہ ان فلا بھائی کے اوپر چلے تو آپ کا کیس جو جانے والا ہوتا ہے اس کا کیس آپ کے اوپر جو ہے ٹرانسپور ہو جاتا ہے اور آپ یہاں جو ہے عدالت کرتے ہیں تینوں ٹائم دوسرے کا کیس لڑتے ہیں اور وہ بندہ اپنے گھر چلا جاتا ہے تو آپ لوگ سے میں گجارش کرتا ہوں کہ آپ لوگ یہاں عدالت کے دوران کسی سے کوئی بات چیت نہ کریں اور نہ ہی کسی کو جو ہے اپنا ایڈریس وغیرہ بتائیں اور دوسری بات یہ ہے دوستو کہ دیکھیں یہاں پہ عدالت بیٹھنے کا جو طریقہ ہے وہ یہی ہے کہ آپ لوگ آستانی کے طرف اگدم دھیان لگا کر بیٹھیں اور جروری نہیں ہے اور ناپاکی کے حالت میں تو بالکل نہ آئیں یہاں ناپاکی کے حالت میں آنا منع ہے امید کرتا ہوں آپ کو ویڈیو پسند آئی ہوگی اگر پسند آئی تو دوستو رشتہ داروں میں شیئر کریں اور ویڈیو کو لائک کرنا نہ بھولیں خدا حافظ ملتے ہیں کسی اور ویڈیو میں